ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیور ورنڈ کو ابھی سفکرائب کریں تین مرتبہ چاروں کل تین تین مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھوپ کے تالی بجاتی تاکہ اس کی اولاد نافرمان نہیں ہوتی اور گھر سے آفتیں مسیبتیں اور بلائیں نکلتی اس کا کام یہ تھا نہ کہ پھٹی کٹی دیوار پہ پینٹ کرنا تو میں جو بتا رہا تھا کیا بتا رہا تھا ایک پریشانی کیا ہے ماں نے تو اپنا حق ادا کرا لیکن باپ نے دیکھو کتنا بڑا کام انجام دیا یہاں پہ کم از کم پچاس لوگ ایسے ہوں گے مگر تمہیں ہی نہیں سناوں گا تو پھر کیا پنجابیوں میں جاؤں گا سنا نہیں بولو سنو گے نا وہ بیماری ہے وہ آفت ہے وہ مسیبت ہے جو باپ نے حق ادا کیا ہے وہ ہے اپنی بیٹیوں کو موبائل کیا دیا ہے بیٹیوں کو بولو موبائل موبائل میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس باپ سے اس ماں سے جس نے اپنی بیٹی کو موبائل دیا اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اتنا بتا دے اس بیٹی کو موبائل کی کیا ضرورت تھی اس کی کہاں فیکٹری چل لئی ہے کہاں کارخانے چل لئے اس کے کتنے ٹرک چل لئے ہیں کتنی بسیں چل لئی ہیں کتنی ٹرینیں چل لئی ہیں کتنی کمپنییں چل لئی ہیں کہ موبائل کے بغیر اس کی ٹرینیں سمندر میں ڈوب جائیں گی اس کے ٹرکوں میں آگ لگ جائے گی اس کی بسیں لٹ جائیں گی اس کے کارخانے چور لوٹ لیں گے یہ اتنا بتا دو کس کی ایسی بیٹی ہے جو موبائل دے دیا بیٹی تو اپنے ٹرکوں کو بچا لے اپنی بسوں کو بچا لے اپنے ٹرینوں کو بچا لے ہے کسی کی لڑکی ایسی نہیں مگر پیارو اگر تین روٹی کھاؤ تو آدھی کی اقل رکھو دیڑ کی اقل رکھو بتاؤں وہ کیسے تم جانتے ہو بہت کرری بات بولوں گا لیکن کڑوی دوہ سمجھ کے پی لینا تم جانتے ہو موبائل پر بات کس سے کی جاتی ہے اس کا اس باپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے اپنی بیٹی کو موبائل دیا اتنا اور بتا دے اس کا الگ سے کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو تم نے موبائل کے انتظام کر کے دیا ہے لے بیٹی بات کرتی رہی میرے اشارے سمجھ رہے ہو اگر اس کا بھائی سعودی ہے دلی ہے کئی ہے بات کرے گا بات کرے گی تو اس کے لیے تمہارے ہی موبائل کافی ہے الگ سے دینے کی کیا ضرورت اتنا بتا دے اور پوچھلو تھوڑا کر رہا کر یہ بتاؤ موبائل پہ بات کس سے ہوتی ہے دوستوں سے اور یار سے اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ تم نے اپنی بیٹی کو موبائل دے تو دیا اتنا اور بتا دو کہ تمہاری بیٹی کے یار کتنے گھوم رہے ہیں اور تمہاری بیٹی کے دوست کتنے گھوم رہے ہیں ہمارا سر اٹھ جائے گا کہ اس بات پہ بولو اللہ کے بندو اتنا تو سوچو یہ وٹسپ چلائے گی تو کہاں چلائے گی فیس بک پہ جڑے گی تو کہاں جڑے گی اور نیٹ کی دنیا جانتے ہو یوٹیوب کھولو تو سب سے پہلے گندی گندی تصویریں گندے گندے فوٹو وہ ننگی ننگی عورتیں وہ بے حیاء جیسے کپڑے اور کیا کیا اس پہ کمنڈ ہوتے ہیں کیا کیا سب پڑھا ہوا ہوتا ہے اتنی باتیں ہوتی ہیں جو میں میک پہ نہیں بتا سکتا موبائل والے سب جانتے ہیں مطلب جانوروں کے ساتھ بے حیائی بس یہی جملہ سمجھ کتنی گندی چیز ہم نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دی سوچو اب اگر آپ سوچو گے اس سے پریشانی کیا ہے اس سے کیا ہمارے اس میں کیا ہوا میں بتاتا ہوں سماج میں آنکھ کیا لگی ہے سنو اس کا بھی جواب دنگا اب مجھے بتاؤ کلیان پر سے جو لڑکی نکل کے باہر نہیں گئی اس کی آس تین کیسے کٹی مجھے بتاؤ جو لڑکی کلیان پر سے نکل کے باہر نہیں گئی اس کے بال فلموں جیسے کیسے ہوئے مجھے بتاؤ جو لڑکی کلیان پر سے نکل کے باہر نہیں گئی بمبائی کا کلچر اس کے پاس کیسے آیا گوبا کا فیشن اس کے پاس کیسے آیا اس کے چلنے کا دھنگ فلموں جیسا پہننے کا دھنگ فلموں جیسا پہننے اورنے کا دھنگ فلموں جیسا کیسے ہوا ارے یہودیوں کی یہ چال تھی انگریزوں کی یہ چال تھی مسلمانوں کے گھروں سے اسلام کو نکال لو مذہب کو نکال لو دینی باتوں کو نکال لو ان کے چلنے کا دھنگ نبی جیسا ہو خاتم کرو پہننے کا دھنگ حسین جیسا ہو خاتم کرو بیٹیوں کے یہاں چلنے کا دنگ فاطمہ جیسا ہو ختم کرو ان کے گھروں میں یہودیوں کا طریقہ بھیجو وہی بجے ہیں اگر شادی ہو رہیے تو اسلام کے طریقے پر نہیں یہودیوں کے طریقے پر ہماری بیٹی چل رہیے یہودیوں کے طریقے پر پین رہیے انگریزوں کے طریقے پر آل رہیے یہودیوں کے طریقے پر اوہ لوگوں یہاں سماج میں جو آگ لگی ہے اسی موبائل سے لگی ہے اگر تمہیں صدار نہ ہے تو سنو اپنی بیٹی سے موبائل لے لو اگر دینا ہے تو دینی کتاب دے دو اسلامی کتاب دے دو اگر پڑھوانا ہے تو فاطمہ کی زیرت پڑھوا دو خدیدہ کی زیرت پڑھوا دو حضرت عائشہ کی زیرت پڑھوا دو میرا دعویٰ ہے یہ لڑکی جو فاطمہ کو پڑھے گی کبھی آستی نہیں کھولے گی جو زینت کو پڑھے گی کبھی تپٹہ نہیں اتارے گی جو عائشہ کو پڑھے گی کبھی فیشلی لے کپڑے نہیں پہنے گی اگر آئیسی لڑکی باپ کے گھر میں ہوگی تو رحمت بنے گی شاہر کے گھر میں ہوگی تو نعمت بنے گی اور جب ماں بنے گی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بنے گی ناری تکبیر ناری رسالت ناری حیدری مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ عظمتِ والدین زیارتِ حرمین شریفین خجاجِ اکرام سرزمینِ کلیان پور ناری تکبیر بہت خوب بہت اچھے بہت اچھے یہ کام کون کرے گا ماں باپ ہی تو کریں گا تم اپنے محلے کو مصدھارو اپنے پڑوس کو مصدھارو اپنے گاؤں کو مصدھارو مگر اتنا کہہ کے جاتا ہوں ہر ماں باپ اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے گا جی 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 اگر ہر ماں باپ اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے گا تو میرا دعویٰ ہے پورا ماحول صدرتا ہوا نظر جی جی مان کو چھوڑو باپ کو چھوڑو نوجوان کو دیکھو یہ اور آگے ہوگیا یہ تو اوپر والی چھت پہ کھڑ ہوگا موٹریا توبہ توبہ پہلے لوگ پھٹوی پہنتے نہیں تھے خریدتے نہیں تھے اب گھٹنوں پہ پھٹوی مہنگی خرید کے لارے آرے ہیں اس سے پوچھو پتہ نہیں دماغ خراب ہے پتہ نہیں کیا ہوگیا کہیں فلم میں کہیں گانے میں کسی نے الٹی بنیان الٹی جرسی پہن لی کولے سے باندھ لی تو کانوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہے سب کچھ ہو رہا یہ بھی الٹی جرسی کولے سے باندھے گھوم رہی ہے ہیرو آنے گا ہیرو نچکیہ بنا دیا ان لوگوں نے نچکیہ کان میں کنڈل ناک میں نتنیا ربڑ بینڈ آلے پھر رہے ہیں اب تو ربڑ بینڈ ہوئے ہوئے توبہ توبہ لگتا ہی نہیں کسی مسلمان کا بیٹا لگتا ہی نہیں کہیں اسلام میں یہ پروان چڑھا لگتا ہی نہیں یہ نبی کا غلام ہے ہاں جلسے میں جب آ جائے تک گریوان پھار بھار گئے نارے تکدیر نارے مسالہ نارے غور نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے ایک نارے لامن میں نے کہا دیکھو یہ ہے نبی کا غلام بلکل سپلا نہ ڈالی نہ موچ یہ ہے نبی کا غلام بلکل رویہ اختیار بلکل الٹا ہو گیا الٹا ارے جب بھائی تو اپنی بہن کے سامنے گانے چلائے گا موبائل میں تو بہن کی شرم ہویا غیرت تو ویسی ختم ہو جائے گا جب تو اپنی بہن کے سامنے غیر لڑکیوں سے موبائل پہ بات کرے گا تیرے بال تیری بنیاں پولے پہ نیکر دکھ رہی ہے نیکر اتنی سی اٹکی پڑی ہے زمین سے کھچڑ رہی ہے جھاڑو مار رہی ہے جھاڑو توبہ توبہ لا حول ولا قوت اچھا ماں باپ تو بلکل بہرے ہو گئے گونگے ہو گئے سب کچھ دیکھ رہے ہیں مگر کوئی حق بات بولنے والا نہیں سم بکم عمی فہم لا یرجوں اب بتاؤ انداز اللہ کون صدارے گئی ہے حضرت جبریل آئیں گے بولو ماں باپ تمہیں ماں باپ اس لیے بنایا ہے اللہ نے کہ تم خود اپنی ذمہ داری سمالو جی جی وہ اس لڑکی نے کہا میرے سرتاج پریشان متو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں حج کو بلائے گا پہنچ گئے وہی پہ وہ روتا ہوا آیا روتا ہوا آیا لڑکی نے رات پر سلا دیا دعا کرتی صبح تک دعا اس بی بی کی قبول ہو گئی میری بہنیں سن لے اگر کسی کا شوہر شراب پیتا ہو کسی کا شوہر غلط عادت میں ہو غیر عورتوں کے پاس جاتا ہو یا کوئی اور بھی بری لت ہو اور وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے تو سورہ تواہہ سورہ نور روزانہ رات کو تحجد کی نماز پڑھ کے پڑھے اور دعا کرے انشاءاللہ اس کا شوہر ٹھیک ہو سبحان اللہ بے شک پوری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن کا عمل ایک طرف جی بے شک بے شک بے شک اچھی بات ہے کسی کی اولاد نافرمان ہو بچے کہنا نہ مانتے ہو ادھر آدھر تتر بتر ہوتے ہوں تو یہ ماں پانچ وقت کی نماز پڑھے شام کو اکتالیس مرتبہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اندَادًا يُحِبُّونَهُنْكَ حُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّوا حُبَّ لِّلَّهِ دوسرے پارے کی آیت ہے امام صاحب سے پوچھ لینا اکتالیس مرتبہ یہ پڑھے اور ایک ہزار ایک مرتبہ یا وَدُودُو پڑھے شکر پہ جو چینی جس کی چائے بناتے ہیں اس پہ پڑھ کے یا نمک پہ دم کر لے صبح کو فجر کی جب نماز پڑھے تو فجر کی سنتیں پڑھ لے فرض ابھی نہ پڑھے سنتیں پڑھنے کے بعد الحمد شریف اکتالیس مرتبہ پڑھے مگر پڑھنے کا ڈھنگ یوں ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِیم کو لام میں ملائے مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اکتالیس مرتبہ پڑھ کے شکر پہ پھونک دے تین مرتبہ ایسا کریں میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ اس کی اولاد متی و فرما بردار ہو جائے گی اس لیے دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن کا عمل ایک ایک جی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ مگر کہاں ہیں ایسی بہن انہیں تو اپنی نوٹنگ کیسے ہی شروع نہیں فرصت نہیں تو وہ یار پہلے عورتیں تھیں یہ سب کام تھا قرآن کے سامنے غریب نواز کے سامنے کتنا بڑا جادو رہا ہے چاہتا تو غریب نواز کو جوگی جیپال ایک می مات ڈالتا مگر حق حق ہوتا ہے باطل باطل ہوتا جب غریب نواز تھے بیٹھے تھے اور فقیر بھی ساتھ میں تھے کہا حضور اس نے بہت ساری رسییں ڈال دی اور اڑم اڑم تڑم جو بھی تھا اس کو پڑا اور پھونکا ہمارا پھو دی سے مارا تو جتی رسیتی ساپ بن گئے اور پھوش 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 کرتے ہوئے غریب نواز کی طرف کو چلے ساہنگامہ مچ گیا اب تو یہ فقیر گیا اب تو یہ اللہ والا گیا مگر انہیں کیا پتا تھا وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَ کہا اب تو گیا اب یہ نہیں بچے گا غریب نواز نے کچھ نہیں بڑا ان سے جادو آتے ہی نہیں تھا ان سے تو قرآن آتا تھا تین مرتبہ آیت القرصی پڑی تین تین مرتبہ چار قل پڑے اور پھونکا چاروں طرف سے لکیر کھیچ دی بیچ میں کھڑے ہو گئے اب جو بھی ساپ لکیر کے پاس آتا تھا جھل کے بھسم ہو جاتا تھا جھل کے راک ہو جاتا تھا اب تو لوگ اور چکر میں پڑ گئے وہ لئے یار یہ تو ان سے بھی بڑا والا مگر انہیں کیا پتا تھا یہ قرآن ہے اب اس نے کیا کیا کھال بچھائی اس پہ کھڑا ہوا اور اڑنے لگا تاکہ لوگ دیکھنے لگے غریب اور تالیاں بچ گئے ہنگام آؤ گیا غریب نواز نے اپنی کھڑاون جو لکڑی کی تھی وضو بنا کے جن میں پاؤں ڈالتے تھے ان سے کہا دیکھ نہیں رہی ہو باطل کہاں جا رہے ہیں اور تم یہیں پہ ہو اتنا جب سنا تو شک دے سے دونوں کھڑاونے اڑی اور اس کے سر کے براور میں گئی ایک تلاک سے ادھر دوسری پڑاک سے ادھر تلاپر 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 مارتے مارتے غریب نواز کے قدموں پہ گرا دیا یہ جو تمہارے ہندوستان کی باتیں ہیں جی جی سمجھے ارے ہمارے حضور پہ جادو کیا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتوں ترجمے والا اگر قرآن ہو تمہارے ہیں کنزل ایمان تو اس صورت کی شان نزول جو اوپر حاشیہ ہوتا ہے نہ اس میں دیکھنا اس میں لکھا ہوا ہوگا ایک منافق اس کا نام آسیم بن نبید تھا وہ منافق اور اس کی بیٹی بہت بڑی جادوگ وہ بڑیا بناتی تھی موم کی سوئیے یا ببول کے کانٹے چوبوتی تھی اور چوبونے کے بعد وہ منتر پڑتی تھی پڑتی تھی پڑتی تھی اور بالوں پہ بھی وہ کرتی تھی وہ پڑتی تھی اور جس کو دوا دیا کرتی تھی وہ ان کا کام جادوگا ہوتا تھا انہوں نے سوچ اچھا محمد بہت دین پھیل آ رہے ہیں